بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی مختصر الفاظ میں اختصاراں اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ اس میں کر دیا گیا ہے سارے حقائد اس میں آ گئے ہیں مسلمان کی دین اسلام کا تمام تر ماحصل جن چار چیزوں پر ہے یعنی جو چار دنیا دی باتیں قرآن مجید میں پھیلی ہوئی ہیں وہ چاروں چیزیں بہت ہی اختصار کے ساتھ اس صورت میں پائی جاتی ہیں وہ چار چیزیں کیا ہیں پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہے اللہ قوم ہے اس کا تعارف اور اس کی صفات کا صحیح تصور اس میں پیش کیا گیا ہے سورہ قاتیہ اسی طرح دوسری چیز یہ جزا و سزا کے قانون کی یقین دیہانی کی گئے دلائے گئی کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں انسانوں کو اللہ عبالعالمین کے سامنے کھڑے ہو کر حساب و قطاب دینا ہے جزا و سزا کی یقین دیہانی دلائے گئی تیسری چیز معبود حقیقے سے تعلقات جوڑنے اور پختگی کے ساتھ اسے عقیدہ و عمل میں اختیار کرنے کا اقرار اور اہد و پیمان کیا گیا ہے ہم کہتے ہیں یہ ہمارے اور اللہ رب العالمین کے درمیان کیا ہے ایک رشتہ ہے یہ معبود اور عبد کا رشتہ ہے خالق اور مخلوق کا رشتہ تو ہم کیا کر رہے ہیں اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد خلق کرتے ہیں بڑے استقام کے ساتھ ہم یہ اہد اور اخراج کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے تیرے ساتھ کسی اوف کو شریک نہیں کریں گے اور تجھ ہی سے مدد خلق کریں گے اسی طرح چوتی چیز جو اس صورت میں بیانتی گئی ہے وہ یہ کہ کامیاب اور ناکام قوموں کا حوالہ دے کر غیر مغضوبی علیہم ولاد طالین سے مراد یہود اور مسارہ ان دو گمراہ قوموں کا حوالہ دے کر کامیابی کی راہ طلب کی جاری ہے اہدینت صراط المستقی ہمیں سیدھی راہ بر چلا اور وہ راہ کون سے ہے صراط اللہ انعمت علی ان لوگوں کی رہا ہے جن پر انہیں انعام کیا تو اس راستے کی پہچان بھی بتلا دی گئی راستے کی پہچان بھی اس صورت میں مختصراً بتلا دی گئی تو یہ چار بنیادی باتیں ہیں جو قرآن مجید میں جگہ جگہ پھیلی ہوئی ہیں ان چاروں کو یہ صورت جمع کر لیتی ہے اپنے اندر بہت ہی اختصار کے ساتھ تو اس صورت کی ابتدائی آیتوں میں اللہ قبل العالمین کی تعریف اس کا تعارف شان ربوبیت رحمت و جمال اور قحر و جلال کے ساتھ حشر و نشر پر اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی خصوصی طور پر قیامت کی دن کا مالک ہوگا خالق کے ساتھ مخلوق کا جو رشتہ اور تعلق ہونا چاہیے چوتھی آیت میں اس کا نہ صرف اظہار بلکہ اسے استحکام کے ساتھ اعلان و اخرار کیا گیا جیسے میں بتایا ایا کن عبدو و ایا کن استعین اور پانچمیں آیت میں بندے کا مطلوب اور مقصود اور اس کا مدعہ ارز کر دیا گیا کہ بندے کا مقصود یہ ہے کہ وہ سیدھی راہ پر چلے سیدھی راہ پر چلے تو اس کا بھی اس آیت میں یعنی پانچمیں آیت میں ذکر کیا گیا آخر آیتوں میں ایسی رہنمائی طلب کی گئی ہے جس پر کامیابی کی زمانت ہو اور اس کی مثال و نظیر موجود ہو انبیاء اور اس سے مراد ہیں الَّذِينَ عَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ سے مراد کون ہے انبیاء ہیں صدیقین ہیں شہداء ہیں تو وہ مثال قائم کر کے چلے گئے اس مثال پر ایسے لوگوں کی راہ پر ہمیں چلا ایسی چیز ہم اللہ سبحانہ تعالی سے طلب کر رہے ہیں اور اس غلط رہنمائی سے پناہ مانگی جا رہی ہے جس میں آدمی اپنی منزل تک پہنچنے کی بجائے لانت و معلامت کا مستحق ہو جاتا ہے پناہ مانگی جا رہی ہے غیر المخدوبِ عَلَيْهِمْ غَلَطْ دَوْلِينَ کہہ کر تو اس صورت میں سارے قرآنِ مجید کا خلاصہ موجود ہے اسی لیے تھا اس صورت کے دو نام ہیں ایک ہے ام القرآن کئی ناموں میں سے ایک دو نام کیا ہیں ایک ہے ام القرآن اور دوسرا ہے ام القتاب کہ سارے مضامین قرآنِ مجید کیس کے اندر پائے جاتے ہیں اگر ایک شخص قرآن میں سے اور کچھ نہ پڑے صرف اس صورت کے معانی و مفاہم کو اپنے ذہن میں رکھ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں یہ اتنی جامترین صورت ہے یہ بہت ہی جامترین صورت ہے وہ دینِ اسلام اور اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ تعلق کے بنیادی مقاصد کو معلوم کر لے سکتا ہے ایک عام انسان اگر اس صورت کو سمجھ کر پڑے اس کی تفسیر معلوم کر لے تو ساری بنیادی تعلیمات دینے کی اس میں شامل ہو جاتی ہیں اور یہی قرآن کی تمام تفصیلات کا ماہ حاصل ہے